مل رحیم اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ میں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک فٹ فارڈ اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوب ہوں گے اور آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی تو آج عید کا تھرڈے ہے تو فانی مجھے بھی موکہ مل گیا تھوڑی گپ شپ کا تھوڑا خود کے لیے ٹائم نکالنے کا جو کہ بہت مشکل ہو رہا تھا ایکچولی کرنا کیا تھا پر مرننگ میں اٹھی بچوں کو تیار کیا کیونکہ سردار صاحب کا آئیڈر تھا جب میں نماز پڑھ گیا ہوں تو میرے آنے تک بچے تیار ہونے بچوں کو تیار کیا کرنا تھا بچے اٹھنے ہی رہے تھے میں ان کو کھینچ کھینچ کے اٹھا رہی تھی جیسے ہی میں ان کو اٹھا رہی تھی وہ اٹھنے ہی رہے تھے تو مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی وہ ڈیٹیشن ہو رہی تھی کیونکہ سارا دین اگتے ہو بچے اٹھ جائیں تو پھر سونے کا نام نہیں لیتے تو کافی مشکل تھا میرے لیے وہ ان کو اٹھانا لیکن فائنلی میں نے اس کو ان کو تقریباً ساڑھے ساتھ بجے تک میں نے ان کو اٹھا لیا دونوں کو اٹھانے کے بعد میں نے ان کو ریڈی کیا لیکن میں ان کی فوٹو سیشن بھی نہیں کر پائی ٹائم چارٹیج کی وجہ سے ہو لیکن ان کے چاچو جانے ان کی جوابوں کافی زیادہ پکچر وغیرہ کیا اور ان کی جوابوں ڈی پی لگائی سیف کی مجھے میرے ساتھ شیئر کی تو اس سے میرے تھوڑی تسلی ہوگی ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا اٹھیں ہوں تو اس دفعہ تو میں نے آسچ کوکنگ بھی جو کی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن جو نہیں کی وہ میں نے ابھی تک شیئر نہیں کی آپ کے ساتھ کیونکہ چاول مارننگ میں میٹھے چاول کھا جاتے ہمارے گر میں سب کو کلر والے چاول پساند ہوتے ہیں تو میں نے وہ نہیں بنائی اس دفعہ دادی جان نے بنائی تھے میں نے دادی جان کے ساتھ یعنی اپنی ساسو ماں کے ساتھ پہلی ہی ڈن کر لیا ہوا تھا کہ اس دفعہ چاول آ بنا رہے ہیں میں بلکل نہیں بنا رہی تو کھانا چاول بنائے پھر مہمان آگے قربانی تھی تو اودر بیزی ہوگے تو پھر سب کو جو وہ کھانا میں نے سرب کیا جیسے ہی سربنگ ختم ہوئی تو برطن صاف کرنے والے تھے وہ کیے برطن صاف ہوگے تو پھر بچوں کو تھوڑا دیکھا دس منٹ کے لیے اس کے بعد آ گیا گوشت اب بنائیں جی جو پہلے بیز دیتے ہیں کلیجی وغیرہ وہ بنانی پڑی پھر وہ بنائی پھر اس کو وائنڈ اپ کیا پھر گوشت کھانا ہے پھر گیسٹ آ رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں تو ان کی خدمتوں میں ہی میرا سارا دن بھی گزر گیا اور مجھے اپنے لیے پانچ منٹ بھی نہیں ملے ایون کی امی ابو سے بھی نہیں بات ہو پائی اور بہنوں کی بھائیوں کی کال آ رہی تھی ان سے بھی میں بات نہیں کر پائی کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی اتنی مصروفیت تھی کہ کھانا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کھانا 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 ہے کہ نہیں کھانا دو تین چار پانچ دفعہ وہ دن میں میں بس چائے بھی لی کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں تھا بچکل بھی اور رات کو اپی جان کی کال آئی اور ڈانٹ پڑی کافی زیادہ کہ کیا آپ فون بھی پکنے ہی کرتے تو پھر کیا بتاتی اپی جان کو اتنی بھی مصروف تھی بچے تھے گیسٹ آ رہے تھے نندی آئی ہوئی تھی دیور آئے ہوئے تھے اور جیٹ آئے ہوئے تھے ان کے بچے تھے آگے سے ان کی بھی خدمتیں کرنی تھے اگر نہ کرتی تو فیر نہیں دیفنیٹل وہ نراز ہو جاتے اور وہ نراز ہو جاتے تو مطلب کی میری زندگی جہاں وہ ڈسٹرپس ہو جاتی ہے مجھے بہت ٹنشن ہوتی ہے اگر میری بہت سے کوئی پریشان ہوتا تو تو کوئی مجھے کچھ کہے یا نہ کہے لیکن میں منٹلی طور پر ڈسٹرپ ہو جاتی ہوں جب میں منٹلی طور پر ڈسٹرپ ہو جاتی ہوں کہ کوئی سیٹسفائل نہیں ہوں وہاں مطلب کہ اس کو پسند نہیں آئی کوئی چیز یہ ہو تو پھر مجھے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے مجھے ٹنشن سے وہ نین بھی نہیں آتی بوک نہیں لگے گی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں پہلے سے پریپیر ہوتی ہوں مجھے پتا ہوتا فلان فلان ہے اس نے کیا کھانا اس کے لیے کیا مجھے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں زیادہ تر یہ ہی کوشش کرتی ہوں کہ آنے سے پہلے مجھے سارا کچھ مینیز کر لینا چاہیے تاکہ مجھے بعد میں کوئی ڈسٹرپنس نہ ہو تو سات سال ہوگے میری شادی کو تو یہ میری شادی میں فرسٹ ہی تھی جس ہی تھی میں نے صبح مورننگ میں سویٹ نے ہی ریڈی کی میں نے سات سال ماہ سے قویسٹ کی کہ آپ اس طفحہ ریڈی کریں اور باقی جو مطلب جتنے بھی چھ سال جو پیچھے گزر ہیں جتنے ہی دے اوڈری ہیں وہ میں نے بہا ہی سپنڈ کی ہیں ایت کے سیکنڈ یا تھرڈے میں میں مائکے میں آتی ہوں لیکن ایسے مطلب کے فرسٹے میں 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 نہیں آتی ہو نہ ہی مجھے آنے دیتا کوئی میں چاہوں بھی تو نہیں آسکتی لیکن اس کا مجھے بہت زیادہ بینیفیٹ بھی ہے کہ مجھے بہت زیادہ محبت ملتی اپنے سال والوں سے یعنی کہ سب میری بہت ذرکت ہے ایرون کے چھوٹا سا چھوٹا کھام بھی انہوں نے کرنا ہو تو وہ مجھے مشورہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور پھر اور مجھے نہیں آنے دیتے مائکے میں نے آنا ہوتا تو میرے ساتھ ہی آتے ہیں اور پھر ساتھ لی جاتے کے چل جاتے ہیں لیکن میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنی عزت ملتی اتنی ر مجھے دکھاؤ آپ کدھر ہو چیئے کیوٹی میوٹی میرے پاس آیا ہوا ہے تو عید کے دھرڑے میں مجھا ہم نے شروار کیمیز پہنی ہے وائٹ کلر کی اور ماما نے بھی وائٹ کلر کی کپڑے پہنے ہیں اور بابا جا نے بھی وائٹ کلر کی سب نے جو وائٹ ریسنگ کی ہے اور ساتھر اور تسلیا ہے گرین کا اور کوکنگ میں کافی زیادہ جو مسئلہ ہوا وائسے بھی تو ڈیشیز بھی کافی زیادہ ریڈی کرنی پڑی ایٹ کے فرسٹے لیکن تھوڑا مسئلہ جو پرابلم چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کس دفعہ جو قربانی تھی وہ بکرا کی بھی تھی اور بکرا جو تھا وہ تھا پہاڑی بکرا جسے کہتے ہیں تو وہ کافی سخت ہوتا ہے اس کو پانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی پہلے تو نورملی ہم دیج کو میں تسلوں میں پتیلوں میں بنا لیتے ہیں قربانی صفحہ جو نہیں بن پا رہا تھا کپر میں بھی نہیں تھا فکرا وہ اتنا مشکل ہو رہا تھا ہم تو تھگے ساس بہو اور وہ ہمارا حال ساس بہو کا دیکھنے والا تھا نائٹ میں جو ہوں ہم سے سویا بھی نہیں تھا جارہا پھر امی جی تو پھر بھی سو گیا لیکن مجھے سویا نہیں تھا جارہا آنکھیں میری ایسے جیسے نظری کچھ نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے کھانا بھی بن کے کھانے کا دل نہیں بچا رہا تھا فیسر نے مجھے جو اب وہ بائی سے کچھ مگوا کے دیا برگر مگوا کے دیا وہ پھر میں نے کھائے تو میں نے کھاتے ہی میں فوراں لیٹ گیا میں نے کہا مجھے نیند آنی چاہیے اگر اب میں نہیں سوں گی تو مطلب کہ مجھے نیند بلکل نہیں آئے گی پھر میں کیا کروں گی تو پھر بھی سوتے سوتے اتنا ڈائم ہو گیا ہوا تھا کہ دو بچ کے اور سیکنڈی قربانی تھی تو پھر نیند کی طرف بھی تھی وہ بھی بلا رہے تھے لیکن وہاں نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ بہت سا کام تھا گھر میں سارا گھر واش کرنا تھا بہت زیادہ کام کرنے والا تھا تو وہ کیا اور اس کے بعد بار بار کال آ رہی تھی نیند کی بھی کہ آ جائیں آ جائیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی کافی زیادہ انتظار کرنا پڑا نہیں جا پا رہے تھے لیکن پھر ہم کافی لیٹ گئے مطلب نائٹ میں ہم گئے تھے مغریب کے بعد اور رشاہ سے پہلے میڑ کا کچھ ٹائم تھا جب میں پھر ننگ کی طرف گئی تو پھر انہوں نے کھانا کہہ رہا کہہ رہے تھے کھالے لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی تو آج بھی اٹھا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آنا تھا اب ڈیڈی کی کال بار بار آ رہی تھی کہ آ جائیں آپ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا سب ہی مل گئے ہیں آپ نہیں آئے آپ نہیں آئے تو پھر مجھے فائنلی آنا پڑا اور لیکن میرا بی بھی دل جا رہا تھا میں سو ہو جاؤں اور سکون کروں ریسٹ کروں تو یہ دیکھیں محمد صاحب کام خراب کر رہا ہے نانی کے لیمن توڑا ہے محمد صاحب کیا کر رہے ہو آپ جوڑے میں یہ کر رہے ہو تو ابھی میں کیری نہیں آئی میرے ساتھ آئی ہیں میری ننگ کی بیٹیاں تین اور میں اور محمد صاحب مورس کے بابا جان اور فاطمہ پیاری فاطمہ تو یہاں میری ملاقات ہوئی ہے ابو جی سے امی سے بڑے بھائی سے اور بڑی آپی سے باقی کوئی بھی نہیں یہاں باقی سارے جاتھ رکے ہیں اور اب میں اکیلی ہوں ادھر اور یہ دو چار لوگ ہیں باس ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں یہاں تو باس ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے لیکن ابھی مجھے جانا ہے اب مجھے آپی کی طرف بھی جانا پڑے گا اسے بھی ملاقات کرنے پڑے کیونکہ پھر چکر لگاتے لگاتے شاید ایک ماں گزر جائے تو پھر ملاقات تھوڑی مشکل ہو جائے لیکن چھوٹی بہنا چلی گی بہت دکھوا بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے ملا دل جائے اس کو ملنے جاؤں لیکن نہیں جا پاؤں گی تھوڑی دور بھی ہے اور ٹائم شارٹس ہے واپس بھی جانا ہے تو واپسی تک جو اب وہ مجھے سب کو سارا کچھ ارزش کنا مشکل ہو جائے گا تو میری عید کا کچھ حال یوں ہی تھا کہ تین دن گزر گئے دو دن گزر گئے اور تھرڈ دے پہ تھا تھوڑی اسی پریپریشن یعنی کہ خود کو مرنٹن کرنا تھوڑا ریڈی ہونا چین دن گرہ کا مجھے موقع ملا لیکن دو دن مجھے بالکل موقع نہیں ملا لیکن آپ کی عید کیسے گزر گئے آپ نے مجھے بتانا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کا آج کر دے تھر ڈیک ایسا تھا فرسڈ ڈیک ایسا سیکنڈ ڈیک ایسا تھا ای ہوپس ہو کہ اچھا ہو اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ہر عورت کا عید کا دین کچھ ایسا ہی گزرتا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جو بھی ہیں ان کو بتانا ہے کہ اگر آپ حزت چاہتے ہیں تو آپ کو کام کرنا چاہیے سرو veh refusing کا خیال رکھنا چاہیے ساس کا خیال رکھنا چاہیے ان کو اچھا اچھا خانہ دینا چاہے ان کی سر firing کرنی چاہیے کوئی بات نہیں ہے اگر خود کے لئے ٹائم نہیں ملتا تو کیا ہوا کل کو آپ کے پہ بھی یہ وقت آنا ہے اور آپ کو بھی یہ سارا کچھ کرنا بڑے گا لیکن آپ کو اپنے بڑوں کا خیار رکھنا چاہیے اپنے ماں باپ کی طرح اپنے ساسسر کو بھی ماں باپ کا رتبہ دینا چاہیے ان کا بہت سا خیار رکھنا چاہیے ان سے محبت کرنی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی آپ سے محبت کریں گے اور آپ کے بچے بہت اچھے گزرے لائفز پینڈ کریں گے ان کا بہت سا پیار ملے گا وہ بھی پیار ملے گا جو آپ کو نہیں ملا کیونکہ اگر آپ کی ماما کا جو اگر کھالہ کے ساتھ نہیں ملے گا اگر دادی کے ساتھ نہیں لگتی ساسسو ماں کے ساتھ نہیں لگتی دادی کا پیار نہیں ملے گا تو یہ پیار ملنا ضروری ہے تو آپ کو اپنا بہت سا خیار رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے آٹیس چاہیے اپنے رشتوں کی بہت زیادہ حجزت کریں ان کا بہت سا خیار رکھیں کوئی بات نہیں لائف میں مشکل تار چلہاؤ آسانیاں مشکلیں آتی رہتی ہیں لیکن ان کو برداشت کرنا چاہیے ہمیں سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے اندر سے برداشت ختم ہوگی ہے تو ہر کسی کو چاہیے کہ برداشت کریں اور محبت سے رہیں کوئی بات نہیں اگر گلتی ہو جاتی ہے تو ہم انسان ہیں فریشتے تھوڑی نہ ہیں تو گلتی تو ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے پیار کرنا چاہیے ایک دوسرے سے تو زندگی موت کا کوئی فروسہ نہیں ہے کیا پتہ اس پال میں ہوں نیکس پال ہوں کے نہیں ہوں یہ سانس آئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ سب کے آیا رکھیں اور سب کو جو بھی آپ کے آس پاس ہیں ان کو ہمیشہ خوش رکھیں ان کو کبھی پریشانی نہ ہونے دیں ان کو خوش رکھیں خوش رکھیں بایس خوش رکھیں اور خوش رہیں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہماری بیماریوں کی 99% جو وجوہات ہیں وہ پریشانیاں ہیں جو کہ ہم ایک دوسری کو لے کے ہوتے ہیں یا ہم سوچ کے ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اگلے بندے کے بارے میں وہی وہ بھی سوچ رہا ہو ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو جو اب خوش رہنا چاہیے خوش رکھنا چاہیے اور اپنا بہت سا کیا رکھنا چاہیے دعا میں ضروری رکھنا اب تو میں دھگئی ہوں مجھے ازازت دیجئے خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ